یہ ہے کہ میں تین چار سال ہو گئے میں کوئی بھی کام نہیں ہو گئتا جس بھی کام پڑھائی کے طرف یا جواب کی طرف کسی طرف بھی جاؤں تو وہ نہیں ہو پاتا میں اس کے کچھ بھی نہیں ہو رہا یعنی تین چار سال بہت میں جواب پر تھی اب بھی بھی وہی پر ہوں چار پر سال تم کہاں تھی اکسا وہی جب پڑھائی ہتم کی تھی اس کے بعد بورٹ رائے کی آگے ایڈمیشن ہو کوئی جواب پھلا گیا لیکن کچھ بھی نہیں ہوا آپ تو گھر والے تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ آپ کا معاملہ روحانی معاملہ ہے کوئی پرابی نہیں pata نہیں گیا لیکن نہیں آپ کی رائے کیا ہے اس پر آپ کو لگتا ہے کہ آپ میرٹ پر پوری ہیں لیکن کسی نے رکاوٹ ڈالی ہوئی ہے پیپر میں کچھ رکاوٹ پیپر کی طرح سے آ جاتا ہے کچھ نہ کچھ ہو ہی جاتا ہے جس گھر والے کبھی نہیں مانگتے کبھی کیا ہو جاتے کبھی کیا اسی طرح سے ہو رہا ہے اور اب تو گھر والے کوئی یہ ہے کہ شادی ہو جائی یعنی کہ وہ بھی بہت رائے کر سہیں کہ ریشتے دیکھ رہے ہیں نہیں ہوں پاتا وہاں پہ بھی ایک سال ہو گیا اب تو بالکل بھی نہیں ریشتے کوئی آتا اب ساتھ دیکھو سوال کلیر نہیں ہو رہا ہے کلیریٹی کے ساتھ کرنا چاہیے تم اس میں سوال کیا کر رہی ہو کہ یہ رکاوٹیں دنیاوی ہیں یا تمہارے شعر میں روحانی ہیں مجھے یہ ہی نہیں سمجھ لگتی مجھے لگتا ہے کہ روحانی کوئی وہ بھی یعنی کہ ہمارے گھر میں یہ نہیں مانتے یہ ایسے کوئی رکاوٹ کوئی ڈلوا سکتا ہے یا کوئی کروا سکتا ہے کسی خام میں آپ کے والدین کا کیا نام آسیہ میرے والدہ کا اور تارک نام ہے میرے ابو کا تو آپ اپنے والدین سے متفق ہیں اس معاملے میں کہ ایسا نہیں کو کر سکتا ہاں ہم یعنی کہ شروع سے ہی میرے والدین نہیں مانتے ان چیزوں کو تو نہیں تمہارے خیال میں ماننا چاہیے نہیں مان رہے یا ٹھیک نہیں مان رہے خور سکتا ہے مجھے نہیں سمجھا رہی اور میں بہت اس طرف سے منٹلی پریشن میں بہت زیادہ اور دپریشن کے طرف جھا رہی ہوں اور بہت سٹریس ہے اس وجہ سے مجھے اکسہ دیکھو پہلی بات تو یہ کہ آپ کو اس بات کا سمجھ ہونی چاہیے کہ آپ بہت زیادہ فل آف یور سیلف رہی ہیں ہمیشہ فل آف سیلف سمجھتی ہیں آپ کیا ہوتا ہے ہاں آپ اپنے آپ میں نہیں اب آپ کو زندگی کا جب دھوپ اور چھاؤں دیکھنا پڑا ہے تو آپ کو دھوپ برداشت نہیں ہو رہی نہ ایکسپٹ ہو رہی ہے اس کا روحانیہ سے کوئی تعلق نہیں ہے اور اگر فرض کیجئے میں بڑی مانداری سے کہہ رہا ہوں بڑی آجزانہ طریقے سے کہہ رہا ہوں مطلب مجھے تو لگتا ہے کہ زندگی میں اگر میں اپنی پلاننگ دیکھوں میں یہ بالکل سچی بات کہہ رہا ہوں تو میرے خیال تو کبھی کامیاب ہوئے ہی نہیں زندگی میں کبھی بھی مجھے نہیں یاد لیکن جب آپ اللہ کی رضا کو ایکسپٹ کر لیتے ہیں تو میں آپ کو خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں اس طرح اللہ قسمیں کھاتا ہے نا ہر چیز کی میں خدا کی قسم اس پہ بھی لوگ اتراز کرتے ہیں اللہ قسمیں کھاتے ہیں سنت خدا ہے قسم کھانا ہے اس پہ بھی رائے ہوتی ہے لیکن کرنا وہی چاہیے جو سنت خدا سنت رسول ہو جب آپ اللہ کی رضاق میں راضی ہو جائے نا آپ کہیں اللہ ٹھیک ہے مجھے انڈسٹینڈ نہیں میں کر پا رہا نہ مجھ سے یہ برداشت ہو رہا ہے لیکن برداشت دینے والا بھی تو ہے میں نیتاں قبول کرتا ہوں مجھے حمد طاقت بھی تو نہیں میں آپ کو اب قسم کھا کے کہہ رہا ہوں اللہ نے کبھی پیچھے مڑنے کا موقع نہیں دیا کہ پیچھے مڑ کے دیکھیں پھر انسان آگے ہی آگے جا رہا ہوتا ہے اللہ اس سے بہتر پلان بنا کے بیٹھا ہوتا ہے آپ کم تر پلان مانگ رہے ہوتے ہیں اس وقت جب آپ کا کم تر اور گھٹیا پلان کامیاب نہیں ہوتا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ میرا نہیں ہوا اس وقت سٹیٹسٹیکلی دیکھ لو دنیا جہان کے اندر جتنے بھی کم پڑے لکھے لوگ ہیں وہ اکانومی رول کر رہے ہیں جتنے بھی پڑے لکھے لوگ ہیں یا اپنے آپ کو مطلب فانائنس منسٹر سمجھتے ہیں وہ ہمیشہ کسی کا کام کر رہے ہوتے ہیں خدا کے واسطے یہ جو اپنی کیفیت ہے نا کہ میں کمپٹنٹ ہوں اور مجھے ناکامی ہو رہی ہے اس سے باہر نکل جاؤ جب تک اس سے باہر نہیں نکلو گے اللہ کی رحمت نازل ہوتی نہیں محسوس کر سکو گے میری دعا ہے کہ اللہ تمہارے سارے کاموں کو آسان کرے تم نے لحول کی تسبیح لحول ولا قوتہ اللہ باللہ کی تسبیح اور دوسری تسبیح تم نے سورہ اخلاص کی یہ دونوں پڑھتے رہنا ہے اللہ رشتہ بھی کرے گا انشاءاللہ تعالی اور رزق بھی آئے گا